بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز نادر پلوچ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حضرت خدمت ہوں آج کی اس خصوصی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ معلومات کے جو آج یہ خصوصی ایک کانفرنس ہوئی قومی دن منایا گیا ایک اسلامی برادر ملک کے حوالے سے جہاں پر ساوے کارمی چیف مرزا اسلم بیک بھی شریک ہوئے سفارتکار بھی شریک ہوئے پوری دنیا کے یعنی کہ تقریباً ایک بڑے ممالک کی تعداد جس میں اسلامی ممالک بھی ہے ترکی بھی ہے قطر بھی ہے عمان بھی ہے چین بھی ہے جاپان بھی ہے یہ شریک ہوئے اور اس تمام محفل میں موضوع بحث پاکستان رہا پاکستان کی سیاست رہی اور عمران خان رہے اور پاکستان کے شہ وزیر حظم شہباز شریف رہے اور اس کا احوال بتائیں گے کہ سابق آرمی چیف کی موجودگی میں حافظ صاحب سے مطلق کیا باتی ہوئی یہ رکھیں گے اور دوسری جو انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ جناب نون لیگ سے مطلق ہے کہ نون لیگ اپنا نیا بیانیاں گھڑ کے مارکیٹ میں پھر ایک مرتبہ تلو ہونے کا نام لے رہی ہے سامنے آنے کا نام لے رہی ہے اور پانچ کردار نئے بنائے جانے جناب ان کرداروں کی وجہ سے نون لیگ کو جناب ختم کرنے کے لیے کمزور کرنے کے لیے اور حکومت سے باہر کرنے کی کوشش کی گئی تقریبا پینس سٹھ ہزار سے زائد ٹویٹ کیے گئے اور اس ٹویٹ کے پیچھے تھا کاؤں اور کچھ الیکشن کمیشن کی باتیں کہ الیکشن کمیشن کل کی ملاقات میں گورنر سے ملاقات کے بعد کرنے کیا جا رہا ہے یہ تمام باتیں آج آپ کو اس ویڈیو میں جانے کیوں ملے گی اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں آپ سے ترخواست ہے کہ اگر آپ نے اپنے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چنل کو سبسکرائب کر لیجئے بہلے کن کو پریس کیجئے دوستو سب سے پہلے تو بات ہوگی اس محفل کی جو آج اسلامباد کے ہوتل سرینہ میں ہوئی اور یہ محفل جمہوری اسلامی ایران کے نیشنل ڈے کے مارسی کے انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے چوبیس میں سال کی مناسبت سے ایک ایرانی صفیر علی حسینی کی جانب سے یہ احتمام کیا گیا تھا آئیواز آلسو انوائٹڈ میں بھی وہاں پر گیا وہاں پر سفارتکار تھے سابق آرمی چیف صاحب اور مرزہ اسلم بیک تھے اور لوگ تھے اس میں سابق سفیر اسر دورانی تھے بہر بڑی شخصیات تھی کالا مگار تھے مظر برلاس اور دیگر ایک صافیوں کی بھی بڑی تعداد تھی بیورو چیف صاحبان تھے انکر پسند تھے وہاں پر تقریباً یہ کوئی دو سے ڈھائی گھنٹے کا ایک ایونٹ تھا اور جس کونے بھی میں مڑکے گیا وہاں پر بات کی محفل میں شریک ہوا تو موضوع ایک ہی بات تھی کہ کیا پنجاب میں الیکشن ہوں گے کیا پنجاب میں گورنر صاحب تاریخ دے دیں گے الیکشن کمیشن تاریخ دے دے گا اور سب کے زبان پر ایک ہی بات تھی ایک ہی الفاظ تھے کہ کیا عدلیہ اپنے فیصلے پر عمل درامت کر پائے گی یہ وہ بڑا سوال تھا اور مزے کی بات یہ کہ مین سٹیج پر کوئی اور نہیں سابقار میں چیف مرزا صلی اللہ علیہ وسلم بیک جن کو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے جمہوریت کی حالے سے ایوارڈ بھی دیا تھا اور ان کے اوپر لسامات بھی لگے بعد میں برحال ان کی یعنی کہ وہ بزرگ تھے علیل تھے میں آپ کو ساتھ فوٹیج بھی چلتے ہوئے دکھاتا ہوں یہ جب وہاں پر ان ہوئے اور یہاں پر ان کا خیر مقدم کیا گیا لوگوں نے پوچھا خیلیت دریافت کی لیکن بات یہ ہے کہ مظہر برلہ صاحب اور ساری اجیتے بھی بات کر رہے تھے میں اگر کل ہی بات کروں اس کا کرکشن نکالوں تو لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جو تین ماہ حافظ صاحب کے گزریں وہ بہت بھاری گزریں ہیں اگر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تو جو اداروں کا احترام ہے وہ عوام کے دلوں میں پہلے ہی بہت ختم ہو چکا ہے اب اگر عدالت کے فیصلے پر عمل درحمت نہیں ہوتا لاہور ہائی کورٹ کے تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی پاکستان کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا کرنے پڑے گا نون لی کا بیانیا جو ابھی نیا ترتیب دی ہے جس پر میں آپ کے ساتھ معلومات بھی شیئر کرتا ہوں اس کو بھی لوگ انہیں ڈسکس کیا اور ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ کیسے جمہوری لوگ ہیں کہ جمہوریت سے ڈرتے ہیں انتخاب سے ڈرتے ہیں ووٹ سے بھاگ دیں ڈکٹیٹر تو بھاگ سکتا ہے الیکشن سے ایک جمہوری جماعت کیسے بھاگ سکتی ہے ایک ایسی جمہوریت جو آئین پر یقین رکھتی ہے جو آئین پر بات کرنے والی ہو ان کی براد پیڈیم کی جماعتیں تھی کہ جب عدالت نے فیصلہ دے دی ہے کہتی ہے اور بات آئین اور قانون کی ہے کہ ایک اسمبلی ڈیزولف ہو گیا اس کے بعد الیکشن ہونے ہیں تو آپ مارشل اللہ کو دعوت دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ وہ سوال سب سے مہم تا جو اٹھایا گیا مجھ سے بھی رائے لی گئی میں نے کہا جی دیکھیں کل کیونکہ الیکشن کمیشن نے آج ایک خصوصی اجلاس تھا الیکشن کمیشن کے اجلاس میں بقیدہ اب نقاط ڈسکس آئے سارے معاملات ڈسکس ہوئے اور اس کے بعد کیونکہ عدالت نے خود کہا ہے کہ with the consultation of governor کیونکہ وہ ایک آئینی سربراہ ہوتا ہے تو ان سے بھی ڈسکس کریں یہ عدالت نے کہا جبکہ عدالت کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی یہ بھی بات ہوئی اب معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جائے گا میں نے بتایا کہ کل دیکھیں وہ ملاقات ہے governor سے پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن پھر اجلاس کرے گا اور پھر اس کا فیصل ہوگا اور آئین کے مطابق قانون کے مطابق 90 days میں الیکشن کرانا ضروری ہے اس کے بعد جتنا ایک دن بھی ہوگا ایک منٹ بھی ہوگا وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا تو یہ چیزیں جنہاں بڑے افسوسناک بات ہیں کہ وہاں پر ایران کے نیشنل ڈے پر پاکستان کے سیاسی معاملہ دسکرس ہو رہے تھے جو بیرے لئے ویری ایمبرسنگ شرمناک بات تھی آپ ان سے بات کرتے ہیں ان کے تجربات سے بہر علمہ پر ایرانی صفیر نے بھی گفتگو کی انہوں نے بھی پاکستان کو دعوت دی کہ وہ ایران گیس پر سوبے پر کام کریں پاکستان انرجی کرنس کا شکار ہے پانچ برنٹ پر آپ کو ایرانی گیس میرے لی جبکہ آپ قطر سے بارہ سے پندرہ پندرہ سے پینتیس فیصد تک جو ہے وہ پیمنٹ پر لے رہے ہیں اور ہم ہاف پیمنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈالر اور باقی جو ہے بارڈر ٹریڈ جو ہوتی ہے جس میں چاہوال ہے گندوں میں اس کے بدلے میں آپ واپس میں کر لیں گے تو ہم آپ کو سرد پر گیس دے رہے ہیں ان کی طرف سے ایک مرتبہ پھر کھلی یعنی کے دعوت دی گئی کہ آپ آئیں اور اپنی گیس پیبلن کو کنیکٹ کیجئے اور اس بہران سے قابو پیجئے اور تجارت کے وسیع مواقع ہیں اب آتے ہیں رب نون لیگ ایک مرتبہ پھر انٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانی ہے جب اس کو ٹاکی لگا کر سامنے لے کر آ رہی ہے اور وہ اب اندازہ لگائیں رب رانہ سناللہ صاحب نے ایک ٹاک انٹریو دیا اور اس میں پانچ کردار کہجئے یہ پانچ کردار تھے جنہوں نے کمزور کیا نون لیگ کو اور عمران خان کو سامنے لائے پانچ لوگ کون کون ہیں جناب پہلا نام ہے عمران خان کا دوسرا نام ہے جناب باب رحمت ہے یعنی کہ جسے ساکر بنی صاحب اس کے بعد آصف سعید خوزا فیض حمید اور پانچویں جناب ہیں وہ جنرل باجوہ ہیں وہ جنرل باجوہ جنہوں نے ان کو لانے کے لیے یہ ساری کہ آپ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کم سے کم ادھر تھے اب دونوں طرف سے ادھر بارے بھی آپ کو کوس رہے ہیں ادھر بارے بھی کوس رہے ہیں تو آپ کو کیا ملا ہے باجوہ صاحب سوائے یعنی کہ اس طرح کے گالن گروہ جو ہو رہا ہے آپ کے ساتھ اس کے لیے کیا ملا ہے کچھ بھی نہیں ملا تو بہت بڑی افسوسناک سیچوشن ہے جناب آپ حافظ صاحب کے لیے لوگ کہہ رہے تھے وہاں پر پرام میں کہ حافظ صاحب کے لیے پیغام ہے کہ ان کے لیے بابی رہمتے کے بارے میں سمجھا آصف صاحب وہ شخصیت ہے جس نے توسیع کے معاملے پر آرمی چیف کی توسیع کے معاملے پر قانون سازی ککھا ان کے سامنے دی دی کہ یہ پکڑو باغ اور بناو قانون کہ دوسری دعا توسیع ہوگی یا نہیں ہوگی کیا لیگل پراسی جانس ہے آپ رانہ سالولہ شرمناک بات ہے آپ کے لیے آپ نے گیر نمبر پانچ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کہ ہماری طرح سے مخالفت نہیں ہوگی جبکہ کیپٹن سفدر نے بھی کہہ دیا کہ اس دن حبار سیاسی بیانیے کا چنازہ نکل گیا تھا جس دن ہم نے جنرل باچ باپ کی توسیع کے لیے ووٹ دیا تھا جس کو آپ مورد الزام ٹھیڑا رہے ہیں آصف صحید خوصہ کو انہوں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ قانون سازی کریں آج تک کس نے کسی عالمی چیف کے بارے میں اتنا بڑا سٹینڈ لیا انہوں نے تو آپ کو آئین ہاں پہ پکڑا دیا لیکن آپ نے الٹکیا ساری جماعتوں نے مل کر اس کو توسیع دی بے شمول ہیں قرآن خان آج سب اسی باج باکو کوس رہے ہیں تو اپنی غلطیاں تو تسلیم کیجئے نا عمران خاند تسلیم کر رہے ہیں کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی آپ ہی تو تسلیم کرنا ہے کہ آپ سے بڑی غلطی ہوئی آپ کیوں نہیں تسلیم کرتے ہیں تو یہ صرف یکتر فر ٹریفک نہیں چلے گی حضور آپ اس کے ذمہتار ہیں اچھا جی پیس سٹھ ہزار ٹویٹس کی ہیں عدلیہ کے خلاف جلیس کے خلاف اور داماد کی بات ہو رہی کہ جی داماد جو ہے نا وہ اس میں ہے داماد یعنی کہ جو عدلیہ کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں کہ لاہور ہائی کوٹ نے فیصلہ دی ہے الیکشن کے ورسی یہ نون لیگ بیانیاں بنا رہی ہے کہ الیکشن کرانے کا بیانیاں جو وہ داماد کے کہنے پر وہ ایک صاحی صاحب ہیں یعنی کہ اس کے کہنے کے اوپر ان کے داماد ہے جی علی افضل صاحی چیف جسٹس امیر بھٹی گرا تین فیصلوں کو ریفرنس کے طور پر بنائے جارے ہیں جو عمران خان کے حق میں ہیں میں بتایتا ہوں جناب نمبر ایک دوہزار بائیس میں گرفتار کارکن پیٹے کی تمام کو رہا کرنے کا حضور پچھل سال جون کی بات دی حضور کارکنوں کے برے میں دالت کیا فیصلہ دی انہوں نے کوئی چلاو گھراؤ کیا تھا کیا کیا تھا ایسا تو یہ میں سمجھ سباہ رہے ہیں کہ آپ اس کو بھی کہہ رہے ہیں ایک اور کہی لاہور ہائی کن نے خمسہ شہباز کو بطور وزیر اللہ تیناتی کا نوٹیفکشن کالا دن قرار دے دی یہ پانچ جنکنی بیچتا جز میں جسٹس امیر بھٹی صاحب شامل نہیں تھے تو آپ اس کو ذمہ دار کیسے ٹھہرا رہے ہیں کیا پانچوں کے پانچوں ججز کے داماد اس داماد کے کہنے پر ہوئے تھے تو یہ نہیں کہ نونڈک جو بیانیاں بنا رہی کیا وہ بیانیاں بائے ہو رہے ہیں فروخت ہو رہے ہیں کوئی لینے کو تیار ہے کوئی آپ کے اس جھوٹ پہ فرے پہ امان لانے سے تیار ہے تیسرا فیصلہ جناب جیس کا کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے نوے روز میں الیکشن کرنے کا اچھا اس میں ابھی امیر بھٹی صاحب کا کیا تعلق ہے وہ تو جس سے جواد جواد الحسد صاحب نے دیا نا فیصلہ ہے امیر بھٹی صاحب تو فیصلے میں کہیں پر بھی نہیں ہے سوائے اس کارکنوں کے رہائی کے لیے تو پھر ایک شخص کو بنیاد بنا کر آپ پوری عدلیہ کے خلاف چڑھ دو نا یہ نونڈکی ریت رہی ہے پوری عدلیہ کے اوپر چلائی کرتے ہیں آپ یہ مریم بھی کہہ رہے ہیں تو اسے بھی کہہ رہے ہیں بہرحال ملبوتے پر اقتدار میں آپ کے لئے عدالتیں رات بارہ بجے کھلی عمران خان صاحب کو اسی خیرہن اقدام کو واپس لیا گیا اور اس وقت جو اسمبلی ڈیسالف کرنے کی بات تھی وہ ریورس ہوئی ریوک ہوئی تمہارا یہ شرناک باتیں ہیں یہ نونڈکی بیانیں بکنے والا نہیں ہیں مارا جی اتنا ہی اپنے دعاوں میں یاد رہے انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ